ناظرین اور حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے میں شریعت کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ واشنگ مسین میں لوگ جو کپڑا دھولتے ہیں واشنگ مسین میں کپڑے دھولنے کا طریقہ کیا ہے اور ناپاک کپڑا کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے شریعت اس پہ کیا حکم دیتی ہے ناظرین اکرام تو نجاست دو طریقے کی ہوتی ہے دو قسم کی نجاست ہوتی ہے ایک نجاست جو دیکھنے والی ہوتی ہے اور ایک نجاست جو بے گئر دیکھنے والی ہوتی ہے اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں جو دیکھنے والی نجاست ہوتی ہے اور جو نہیں نظر آتی ہے نجاست اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں ناظرین اکرام مرئیہ نجاست اسے کہتے ہیں جیسے ٹولے، لیٹرین، پیکھانا، گوبر، لید وغیرہ کپڑے میں لگ جائے تو وہ نظر آتی ہے اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور نجاست غیر مرئیہ جیسے پشاب لگ گئی کپڑے میں شراب کپڑے میں لگ گئی اور سوک گئی ایسی نجاست تو پھر نظر نہیں آئے گی وہ نجاست شراب لگ کر کے کپڑے میں سوک گئی تو نظر نہیں آئے گی تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور مرئیہ کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو ناظرین اکرام واشنگ مسین میں کپڑا دھل لینے سے پانی ایک مرتبہ جو بھر دیتا ہے پھر اس کپڑے کو نکال کر کے ڈال دیتا ہے سوکھنے کے لئے تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے تو شریعت کی بات کو میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں ناظرین اکرام کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سے مرئیہ جو دیکھنے والی نجاست لگی ہو اگر سے وہ پاک نہ ہوگی اس پہ نماز پڑھیں گے وضو کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے اور بھی کوئی درود و وضائف خدا کی عبادت کریں گے تو وہ کپڑا ہی پاک نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت وضو نماز روزہ حضرکت کیسے آدھا ہوگی ناظرین اکرام سب سے پہلے شریعت پاکی کا حکم دیتی ہے تو نجاست مرئیہ اگر سے لگی ہو تو واشوی مسین میں کپڑا دھلنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ اس کو واشوی مسین میں ڈالنے سے یہ نجاست دور ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی ختم ہوگی کی نہیں ہوگی اس نجاست کا ازالہ ہوگا کی نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اگر سے بے گر رگڑے وہ نجاست نہیں ختم ہوتی ہو اس کی بو بانس نہیں ختم ہوتی ہے اس نجاست کی تو آپ کو اس کپڑے کو رگڑنا پڑے گا اور تین مرتبہ یا چار مرتبہ کھنگھالنا پڑے گا تو تین چار مرتبہ جتنی مرتبہ آپ کو پانی بھرنا پڑے واشوی مسین میں اس کو بھر کر کے وہ قائدے سے اس نجاست مریعہ کو دیکھنے والی نجاست کو دور کرنے سے وہ کپڑا پاک ہوگا ورنہ وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا وہ نجاست لگی کی لگی رہ جائے گی تو نہ آپ کے روزہ نہ نماز نہ حض کچھ نہیں ادا ہوگا حضرات محترم اگر صرف رگڑ لینے سے ایک مرتبہ میں بو بانس ختم ہو جاتا ہے اور وہ نجاست دور ہو جاتی ہے آپ کو اتمنان اور تشرفتی بخش اور ظن غالب ہو جاتا ہے کہ یہ کپڑا پاک ہو گیا نجاست دور ہو گئی تو ایک ہی مرتبہ میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اگر سے جو غیر مریعہ ہے دیکھنے والی جو نجاست نہیں ہے تو اس نجاست کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ کھنگھال لینا بہتر ہے اور کھنگھالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کھنگھال لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے نیچوڑے کہ اس میں ایک کترہ بھی پانی نہ بچے اگر سے کترہ بھی اس کپڑے سے پانی ٹپکتا ہے تو وہ پانی نہ پاک ہے وہ کپڑا نہ پاک ہے تین مرتبہ خوب طاقت و قوبت کے ساتھ کپڑا کو نیچوڑ لے اور جو کپڑا نیچوڑنے والا نہ ہو تو اس کو اس طریقے سے کھنگھال کر کے رکھ دے کہ تاکہ اس کا تمام پانی گر جائے ٹپک جائے ایک ایک کترہ اس کا ٹپک جائے پھر دوسری مرتبہ کھنگھال لے پھر تیسری مرتبہ کھنگھال لے اور ایک ہی مرتبہ میں آپ کو یقین ہو جائے تشفی ہو جائے اور مطمئین ہو جائے کہ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا اس کا بوباس پاک ہو گیا آپ بالکل آپ اپنے اوپر بھوسہ رکھتے ہیں تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا ورنہ آپ کشم کشمیں ہیں کہ کپڑا پاک ہویا ہے یا نہ ہوا شک و شبہ میں ہیں تو جتنی مرتبہ میں آپ کو یقین ہو اتنی مرتبہ اس کپڑے کو دھولے کھنگھالیں پاک کرنے کی کوشش کریں ناظرین اکرام واشو مسین میں ڈان لینے سے صرف کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے شریعت کہتی ہے کہ نجاست کو دور کرنے سے کپڑا چاہے کوئی چیز پاک ہوگی ناظرین اکرام نجاست مریعہ کو آپ جان گئے نجاست غیر مریعہ کو تو ناظرین اکرام اس ویڈیو کو آپ آگے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے اور اس ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں ولیکن گھنٹی ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ